بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیرہ کی طبیعت میں انوکھی تبدیلی آنا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا وہ آپ بھی ساس نند سے چھپ کر رات ماجد کے کمرے میں چلی جاتی اور آج دوران صفائی اسے چکر آنے لگے تو ساس کی کڑی نگاہوں سے بچ نہیں پائی یہ امری ناک کے نقچے کون سا کھیل کھیل رہی ہو میں تو آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں اس پر نظر رکھا کریں شکر اللہ نے جلتی پر تیل چھڑکنے میں تاخیر نہ کی ماجد کو آ لینا تو آج اس بد کردار کا کلا کما کروا کر چھوڑو گی ساس نے نفرت کی حدوں کو چھوٹے ہوئے دانت پیسے اللہ جانے جب بھی ہم لوگ گھر سے بہر جاتی ہیں یہ بدچنا لڑکی نجانے کس کس کو گھر پر بلا کر اپنا مو کالا کرتی ہے آنٹی اللہ کا واسطہ اتنا گھٹی الزام تو نہ لگائیں سمیرا دیوار کا سہرہ لیتے ہوئے دڑپ کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی اس پر انگلی اس کے کردار پر اٹھائے گئی تو وہ کیوں نہ بولتی نہ بول کر بھی آئی روز نئے ظلم کا شکار رہتی تھی مہم دیکھ رہی ہیں اس کی زبان بھی چلنے لگی ہے اپنے گندے کرتو تو نہیں دیکھتی ہے اور ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں کرتی ہوں میں ماجد کو فون اور بتاتی ہوں اس کے لچن شکیلت تن فن کرتی فون کی طرف لپکی اور برک رفتارے سے نمبر ملانے لگی مہم مجھے لگتا ہے ماجد کام سے فارق ہو کر گھر کے لیے نکل چکا ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے دیوار کے ساتھ چپکی سمیرا خوف سے تھر تھر کامتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور صور پر بیٹھی ساس کے پاؤں پکڑنا چاہے جس نے اسے بڑی بے دردی سے ٹھاو کر ماری تو وہ اچھر کر اندھموج سامنے جا پڑی آنٹی اللہ کے لیے میری بات تو سنیں وہ دعائیاں دیتے ہوئے رنگنے لگی تو ناند شکیلت نے بالوں سے پکڑ کر تھپڑوں کی بچھار شروع کر دی مم میں اسے دو منٹ گھر کے اندر برداشت نہیں کروں گی اس نے آپ کے سامنے زبان چلائی ہے شکیلت بقاعدہ گسیٹتے ہوئے اسے خارجی دروازے تک لے آئی نہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے گھر سے نہ نکالو ماجد کو آ لینے دو میں بد کردار نہیں ہوں وہ میرے کردار کے سب سے بڑے گواہ ہیں سمیرہ کی اہوزاریاں تو گویا پتھر دلوں سے ٹکڑاتی بے اثر تھیں اس کی منت سمجد بھی کام نہ آئی اور وہ دونوں اسے گسیٹتی گھر کی تہلیز تک لے آئیں ناند نے جو ہی دروازے کی ہینڈل کو گمائیا تو اسی اصنا دروازہ کھلتا چلا گیا اور سردھوا کا جونکہ سمیرہ کے لوگ کو جامت کر گیا مم یہ کیا ہو رہا ہے وہ جو بزرگ سامنے کھڑا گھبراتے ہوئے پوچھ بیٹھا تمہاری اس بد چلن اور بد کردار بیبی کو ہم ایک منٹ یہاں پر برداشت نہیں کریں گے نجانے کس کس کے ساتھ ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہے کلموی امید سے ہے پتہ نہیں کس کا گناہ اٹھائے ہمارے ٹکڑوں پر پال رہی ہے ماجد آپ تو جانتے ہیں سمیرہ نے رہداری میں بیٹھے بیٹھے پھر امید نظروں سے ماجد کی طرف دیکھا جو نظریں چکا گیا سمیرہ کی آس ٹوٹی تو گویا اسے پیروں تلے زمین کھینجتی محسوس ہونے لگے اور آنکھوں کے سامنے انتیرہ چھانے لگا بے غیرت خاندان کے گندے خون کی ہمارے ماجد کو کوئی ضرورت نہیں آئے ایک اور کارواری اسے نڈھال کر گیا ماجد سامنے سے ہٹو یہ بد کردار لڑکی اب ایک لمحہ ہماری چھات تلے نہیں ٹھہرت سکتی شکیلہ فرم کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گسیٹنے لگی امی دوسرے بازو سے آپ اسے پکڑ کے گھر سے بہر کریں پردیسی دولاری ان ظالموں کے شکنجے میں آہوزاری کرتی خارجی دروازے دھکے دے کر بہر فینک دی گئے اور بارہات دروازہ بجانے پر بھی ان ظالموں نے دروازہ نہیں کھولا یقبستہ ہواوں میں وہ بے یارو مددگار بے آسرا چاند کپڑوں میں سمٹی قسمت کی اس کھیل پر ٹوٹ کر بکھرنے لگی نہ زبان کی سمجھ اور نہ کسی راستے کی پہچان اور نہ کوئی رشتہ دار جس کی امید پر وہ مدد طلب کرتی اور وہ تھی جو دروازے کے بر اسی آس پر بیٹھتی تھی کہ شاید مجد کو رحم آ جائے اور وہ اس کے داگ دار کے دار کو اپنے گواہی کی چدر پہنا کر گھر کے چھت بخش دے مگر اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی جب وہ رات کے آخری پہر گھر کے سامنے شرابی کے لڑکڑاتے وجود سے چھپتی کورت دان کی اوٹ میں چھپ گئی لیکن اسے صبح کے اجالے تک وہیں رکنا تھا تاکہ وہ ماجد کے گھر سے نکلنے پر اسے تمام حقائق سے اگہ کر سکے گنگنتی کھلکلاتی زیبا دولہ کے پہلوں میں خاموشی سے بیٹھی رکستی کی وقت ٹوٹ کر بکھرنے لگی دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگا سہلیوں اور رشتہ دال لڑکیوں کے جرمت میں گری وہ پیا دے صدرنے کے لیے تیار تھی مگر آنسو بینار کسی تگو دو کے گالوں پر لڑکنے لگے زیبا تو رو کر اپنا سارا میک اپ خراب کر لے گئی تجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے پالا روال کے کام وقت میں بندوبست کیا تھا زیبا کا ہاتھ ہمیں سرگوش میں بولتی کمل اس کی ہمت بندھا رہی تھی جبکہ دوسری جنب بڑی باجی شبرم بھی عشق بار تھی زیبا کی قسمت یا پھر اللہ کی رحمہ سے اس بار بائنوی نے بھی کسی قسم کا کوئی فتہ فساد یا جگڑا نہیں کیا تھا بلکہ دولہ کا محبہ سے ہاتھ تھمیں زیبا کے پہلوں میں آن بیٹھا تھا زیبا زیبیش والد کی طرف سے دس تشفت ملتے ہی ٹوٹ کر بکھر گئی وہ چلبلی سی دوسروں کو ہنسانے والی آج نئے روب میں ڈھال چکی تھی نیک تمناوں اور دوں کے سائے تلے اسے سوسر کی اسی سوزوکی کار میں لار بٹھائی گیا جو کہ بنا کسی سجاوٹ کے ہرگز بھی شادے کی کار معلوم نہیں ہو رہی تھی باقی بارات تو ہائی ایس اور دیگر گاڑیوں میں جا بیٹھی جبکہ زیبا باجی اور اپنی نیند کے ہمراہ سوزوکی کار کی اپنی نشست پر بٹھائی گئی دولہ سمیر نے ڈربرگ پر کھساتھ والی نشست سمپالتے ہی لمبی سانس کنچی اور انگریزی میں خود کلامی کرتی ہوئے چاند جملے بولے جو کہ زیبا کو انگلستانی لہجے کی وجہ سے سب نہیں پر تھوڑے سمجھ آگئے کالبن سمیر نے بولا کہ شکر ہے اس ٹنٹے سے جان چھوٹی عدیل آپ کے ڈیڈی جب ہر اعتوار کی شام اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہیں اور خانہ بھی وہیں کھاتے ہیں تو وہ شام ہم دونوں کتنی پور سکون انداز میں گزارتے ہیں ہم اپنے گار میں آزادی سے ہنس بول سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا نہیں آئے کہ آنٹے کتنی مسروس ہوتی ہیں وگرنہ انکل کے سامنے وہ تو ہر وقت خاموشی کا لباد اڑے رکھتی ہیں مہ پارہ یہ سب میرے لئے نیا نہیں آئے ہم بچپن سے لے کر ابھی تک ڈیڈی کی گھر مجودلی سے گھر میں پور سکون رہتے تھے پتہ ہے ڈیڈی جو ہی گھر سے نکلتے تھے ہم ہیٹر جلا کر گھر گرم کار لیتے تھے اور جو ہی وہ چابی دروازم گھماتے ہم بھاگ کر ہیٹر باندھ کار دیتے تھے مبادہ وہ اپنے کو بورا بولا نہ کہیں یا پھر ان سے نہ جگڑیں عدلی نے نام آنکھ سے بی بی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے دبایا مہ پر چھوڑو ان سب باتوں کو بس مجھے یہ بتاؤ مجھے کب خوش خبر سنا رہے ہو پتہ ہے مجھے بچوں کا جنون کی ہاتھ تک شوق ہے جناب آپ کی امرائے میں ہم دنوں فرمیسی جا کر ہر ماں پرائیگنیسی ٹیسٹ اکستیار حمل کرواتے ہیں اور محصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کیسے ہم سب میں یہ نشر خبر نشر کریں گے ہاں یہ تو ہے پر پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے بس بہت جلد ہمارا بچہ پیدا ہو جائے مہ پرہ اس بار میں نہیں جار بس آپ اکیلے ہی چلی جاؤ مجھے انداز ہے اس بار بھی نتجہ منفی ہی نکلے گا تو مجھے افسوس ہوگا چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے پر اتنی ناومدی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے چنانچہ مہ پارہ پر امید سی قریبی فرمیسی کی طرف اکیلے چلی گئی اور حمل کے لیے پشاب کے نمونے تھما کر بے چینی سے انتظار کرنے لگے پانچ منٹ کے انتظار کے بعد جب فرمیسیس نے نتیج بتائے تو مہ پر کا حیرہ سچی را کھیل اٹھا بے یقینی سی کیفیت میں اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ گھر پہنچنے کے جلدی میں سارا راستہ کے لیے مسکراتی رہی جو ہی کمرے میں پہنچی تو عدیل کو بس طرف بیٹھے بھی تب بھی سی اپنا منتصر پایا شکر ہے آپ واپس آگئی اور میرے دل میرے لیے ایک کپال گزارنا مشکل ہو رہا تھا اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے جناب وہی ہوا ہے جس کا آپ کو گزشتہ چھ ماہ سے انتظار تھا کیا مطلب عدیل نتائج مصبت وصول ہوئے ہیں سچی جی ہاں آپ خود پہلیں وہ نتائج والا ورکہ تھماتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی جبکہ عدیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں ڈاکٹر سے بننے سے پہلے باپ بننے جا رہا ہوں وہ ماہ پارہ کو خوشی سے چمتے فورا نیچے بھاگا تاکہ اپنے والدین کو خوش خبری سناس کے اور پھر اسی وقت یہ خبر اپنی بہنوں اور پاکستان نے سسرالی رشتہ داروں تک بھی پہنچا دیں اس خوش خبری کے تقریبا ڈیڑھ ہفتے بعد ماہ پارہ کو دادی کا خاتمہ حصول ہوا جس میں دادی کی دعائیں شروعات سے لے کر آخر تک تھی اللہ تعالی میری پوتی کو سارے جان کی خوشیوں سے نوازے اللہ میری پوتی کی ہر مشکل آسان کر دے اللہ تعالی میری بچی کو پردیس میں سنگ یعنی ایک نیا ساتھ دے رہا ہے اللہ تعالی میری پوتی کے دامن کو خلوں کی مہک سے خوشبودار بنا رہا ہے میری بچی تم میری ہر وقت کی دعاوں میں ہو اللہ تمہارے زندگی مختلف رنگوں سے بھرتے آمین دادی کا دعاوں پر خاتم محپرہ کی آنکھیں نم کر گیا دادی کی بے پناہ اور بے لاؤس محبت اسے بہت عزیز تھی کبھی کبھی محپرہ کو ایسے محسوس ہوتا جیسے ہو اپری امی سے زیادہ دادی سے محبت کرتی ہے وقت جو ہی روانے سے آگے سرکنے لگا عدیل ہر طرح سے محپرہ کا خیال پہنے کی نسبت زیادہ رکھنے لگا عدیل کی بہنیں بھی محپرہ کا خیال رکھتی مگر وہ ہر چھوٹے کے دن سارے دن کے لیے بچوں شوہریں سمیت میک ہی گزارتی محپرہ بڑے بڑے پتلوں میں خانے بنا بنا کر پیش کرتی اور اسی تگو دو میں اکثر وٹامن کی گولیاں لینا بھول جاتی جو کہ عدیل ببرچی خانے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے اسے وٹامن کے گولیاں اور پانے پکڑاتا اگر عدیل خود سے ایسا نہ کرتا تو محپرہ کئی کئی روز وٹامن لینا بھول جاتی اس حالت میں بھی اسے کاموں کے حوالے سے ساس سرکی طرف سے کوئی رائعت نہ ملی سارا سارا دن ببرچی خانے میں گزارنے کے بعد بہنوں کے خانے کے بعد وہ شام کو تھاک کر چور ہو جاتی تھی تو عدیل برطن دلوانے سے لے کر فرش پر پوجہ تک کرواتا پھر اندرونی کچھرے دان کو خالی کر کے گھر کے باہر کچھرے دان کے اندر فیکنا یہ سب اضافی ذمہ داریاں عدیل نے بیوی کی محبت اور احساس میں اپنے سر لے رکھی تھی کارین کی معلومات کے لیے یہاں لندن میں ہر گھر کے باہر کچھرے کے لیے پلسٹک کا بڑا سا کچھرے دان ہوتا ہے جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے کچھرہ اٹھا کر لے جانے والا سرکاری ادارے کا بڑا سا ٹرک آتا ہے اور ہر گھر سے کچھرہ دان کھالی کر کے دوبارہ گھر کے باہر چھوڑ جاتا ہے تاکہ ہر گھر کے افراد کچھرہ سڑک پر فینکنے کی بجائے کچھرے دان میں فینکنے اس ادارے کو یہاں پر کاؤنسل بولا جاتا ہے مثلا نیو ہیم کاؤنسل ریڈ بریج کاؤنسل بارکنگ کاؤنسل اور ٹاور ہیمنٹ کاؤنسل وغیرہ وغیرہ سڑکوں کی مرمت برحباری کی دنوں میں مرکزی شارہوں پر نمک کا چھرکاؤ اور دیگر سہولیت فرام کرنا ہے پچیس منٹ کے اکنوں کے سفر کے بعد سفیزل کی کار دولہ سمیر کے گھر کے سامنے آن رکی تو اس تقبال کے لیسوسر نے بڑے دروازے کو واہ کیا اور سوکی کار گھر کے اندروں نے اسے میں آن رکی سب کے چروں پر مسررت واشادمانی رکم تھی سبہ کا دل عجیب انداز میں تڑکنے لگا داڑی سبہ کھڑے سمیر کو اکب سے دیکھا جو کسی رشدار سے ہم کلام تھا تو تڑکنوں کا شور کانوں میں گونجنے لگا پتہ نہیں کیوں اور کیسے وہ آیت القرصی اور درود ابراہمی کا ویرد دل ہی دل میں کرنے لگے سسرال کی چوکھڑ کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اسے ذکر الہی سے جوڑنے لگا پور وقار اس تقبال پر محبت سے اسے باجی، نیند اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمرا مرکزی کمر میں کرسی پر لا بٹھایا گیا دولہ سمیت دیگر رشتہ داروں کی عام دو رافت آن میں کسے بجوائے گئے خانے کی دیگیوں کی تقسیم روج پکڑنے لگی تو پاس بیٹھی باجی بھی واپسی کے لیے پرد تولنے لگی زبہ میں تو اس وقت سسرال نہیں بلکے خالہ کے گار ہی جاؤں گی رخصی کے وقت خالہ بول رہی تھی کومل کو بیجیں گے تو وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے جائے گی چلو جیسے مناسب لگے باطنی زبہ اس وقت مکمل طور پر خاموش گردن جکا ہے بیٹھی تھی کہ باجی کی سرگوشی کانوں میں گنجی وہ دیکھو کومل آ گئی آئے میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے دیکھو گھر والے سب بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں اور ویسے بھی امی نے بولا تھا زیادہ دیر یہاں مدھ ٹھہرنا چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے زبہ دھیمے لہجے میں بولی کومل تم لوگوں بیٹھو میں ذرا زبہ کی نیند کو اپنی گھر واپس کے بارے میں اگہ کر رہا ہوں وہ بیچاری ببرچی کھانے میں مصروف ہے شاید جبکہ باقی رشتہ دار آہستہ آہستہ برتروں میں خانہ وصول کرنے کے بعد رخصت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے باجی میں اس تنہاد دولان کے پاس ہی ہوں آپ انہیں میل آؤ تو پھر چلتے ہیں زبہ چہرہ اوپر اٹھا کومل نے آتے ہی مشکوک نظروں سے دیکھا ماشاءاللہ میری شہزادی گرونے دونے کے باوجود بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور اس پالر والے کا میک اپ بھی خالص تھا جو ابھی تک نہیں اکرا ہے کومل نے کھڑے کھڑے تبسرہ کیا جبکہ زبہ ہلکا سا مسکرا کر گردن چھکا گئے ویسے شرافت میں خاموشی سے بیٹھی تم کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی ہو کومل تم لوگوں نے ہی میری جان کھا رکھی تھی کہ دلہن بان کر خاموشی سے بیٹھنا ہے اور اب خاموش بیٹھی ہوں تو بھی مسئلہ ہے ارے میری شہزادی تو شادی کے پہلے روز ہی حساس بن گئی ہے کومل دھپ سے برابر والے کرسی پر جا بیٹھی جبکہ زبہ نے فران اسے چھٹکی کاٹی بڑی بات تمیز ہو کومل اچھلی اب پتہ چلا ہے زبہ نے مہدن انداز میں چڑھایا اللہ کا واسطہ ہے دلہ کو چھٹکیا نہ کاٹنا ورنہ وہ بیچارہ سوچے گیا کہ سلمڑی سے پالا پڑ گیا ہے ایک بر اس دلہ سے سامنا ہو لینے دو پھر دیکھنا دو دو ہاتھ نہ کیے تو میرا نام بھی زبائش کمال نہیں آئے وہ بس بس اب اتنی بھی بے سبری دکھانے کی ضرورت نہیں آئے ویسے دلہ بھائی ہیں کتہ رہے ہیں کومل نے دائم ہے گردن کومائی وہ اسے ایسے پوچھ رہی جیسے میرا دلہ سمیر سے پرانا موشکہ چلتا آ رہا ہے دلہ مجھے ایک کلمے سے باخبار رکھے ہوئے ہیں زبان نے جوکی گردن کے ساتھ سرگوشی میں گل افشانیاں شروع کر دیں اس سے پہلے تم اپنے پرانے جوبان پر آؤ ہمیں چلنا چاہیے کومل نہ جو مجھے ڈار لگ رہا ہے وہ یک دم اس کا ہاتھ تھامنے لگی وہ شوکھی ملکہ پہلے تو بڑی زبانی توپین چلا رہی تھی رابط میں ڈار لگ رہا ہے تم جان اور تمہارا دلہ جانے ہم نے زبان بلا کر اپنے سر سے اتار کر ان کے حوالے کر دیا ہے کومل پتر ایک دفعہ دلہ سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے پھر دیکھ رہا میں اس کا اور تمہارا کیا حشہ کرتی ہوں ہائے 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 ہماری بلی اور ہمیں کمیوں کومل نے بھی سرگوشی نماغ گفتگو جاری رکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا زبان چکی گردن کے ساتھ آنکھوں کو ٹڑھا کر کے اپنی دائیں جانب دیکھ کومل نے بیتابی سے بولا کیوں دائیں جانب کون سے ہرے جڑے ہیں نالا ایک تیرا وہ دھبی نماغ سفید دلہ آ رہا ہے ہائے اللہ میں نہیں دیکھ رہی زبانے شرم سے آنکھیں میچ لیں